اسلام علیکم بچوں ہاو آر یو ہوپ آل اف یو آر فائن سیف اینڈ ساون آج ہم نے چیپٹر نمبر ٹو کا نومہ لیکچر کرنا ہے پچھلی دفعہ ہم نے ترارداد مقاصد پڑی تھی اس کی منظوری پڑی تھی اس کے سارے امپورٹنٹ فیچرز پڑے تھے ایسپیکٹس پڑے تھے اب ہم نے پڑھنا ہے پاکستان میں دستور سازی کے مراحل پاکستان میں کانسٹیچوشن میکنگ جو ہے کس طرح وہ سٹیج بائی سٹیج ہوئی اور اس میں یہ ہے کہ قرارداد جو تھی جو ابجیکٹیو ریزولیشن جو تھی وہ جب پاس ہو گئی منظور ہو گئی تو اس بات کی گرنٹی مل گئی اس بات کا یقین ہو گیا کہ پتہ لگ گیا سمجھ آ گئی کہ کانسٹیچوشن جو ہے دستور جو ہے وہ کن بیسس پر بنایا جائے گا کیا کیا ہماری پرائیورٹیز ہوں گی کیا کیا ہماری جو ہیں وہ پریفرنسز ہوں گی کانسٹیچوشن بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں ہم پاکستان کے کانسٹیچوشن میں ایڈ کریں گے یہ ہم نے ریزولیشن میں پڑا تھا اور ابجیکٹیو ریزولیشن کو تینوں کانسٹیچوشن کا حصہ بنایا گیا ہے اس کو افتتائیے کے طور پر ریچ میں شامل کیا گیا تو یہ بات جیسائیڈ تھی کہ کون کون سے ایسپیکٹس جو ہیں کون کون سی بنیادوں پر کانسٹیچوشن بنایا جائے گا اور اس مقصد کے لیے جو ہماری فیڈرل اسیمبلی تھی اس کے جو عراقان تھے ان پر مشتمل ایک کمیٹی بھی بنا دی گئی جس نے آئین کے کاموں کو دیکھنا تھا مگر آزادی کے فوراں بات جو آفٹر دے کرییشن آف پاکستان پاکستان کو بہت سارے انیشیل پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے جو ہم نے پڑ چکے ہیں بہت سارے پاکستان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے جو کانسٹیچوشن میکنگ تھی اس کے اوپر بہت زیادہ کانسنٹریٹ نہیں کر سکے لوگ بہت زیادہ توجہ نہیں دے سکتی حکومت اور اس کے علاوہ جو سیاسی عدم استحکام تھا پولٹیکل انسٹیبلیٹی تھی ملک میں کوئی پتا نہیں تھا کون سی پارٹی حکمرانی کرے گی کوئی پتا نہیں تھا کون سا لیڈر سنسیر ہے قائد آزم کے بعد تو سب لیڈرز جو تھے وہ ڈاؤٹفل ہی ہو گئے تھے اور جو بھی لیڈرشپ تھی وہ بالکل ان ایبل تھی ٹو کنٹرول دا سیچویشن اور اسی وجہ سے حکومتیں جو تھی وہ بہت تیزی سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک بدلنا شروع ہو گئیں اور اس وقت کے جو گورنر جرنل تھے غلام محمد انہوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے آئین ساز اسیمبلی جو تھی اس کو 24 اکٹوبر 1954 کو توڑ دیا اور نئی اسیمبلی جو تھی اس کے اس کی اسٹیبلشمنٹ کا جو تھا وہ اعلان کیا ڈیکلیئر کیا کہ ایک نئی جو ہے وہ اسیمبلی بنائی گئی اور پھر کونسٹیچوشن میکنگ کی راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں اور ان میں سے ایک رکاوٹ ایک ہنڈرنس یہ بھی تھی کہ پاکستان کا جو مغربی حصہ تھا جو اب ہمارے پاس پاکستان ہے یہ پاکستان کا مغربی حصہ تھا یہ چاروں صوبہ پر مشتمل تھا اور مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے وہ ایک الگ صوبہ تھا اس پر مشتمل تھا اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے جو مغربی پاکستان تھا جو ہمارا اب کا ویسپ پاکستان ہے جو ہمارے چاروں صوبے ہیں پنجاب سن سرہر بلوچستان ان کو ملا کر ایک صوبہ بنا دیا گیا اور اسے ون یونٹ کا نام دیا گیا چونکہ مشرقی پاکستان بھی ایک صوبہ تھا اس لیے مغربی پاکستان ویسپ پاکستان کو بھی ایک یونٹ بنا دیا گیا اور اسے ون یونٹ کا نام دیا گیا اور ون یونٹ جب قائم ہو گیا بن گیا اور آئین سازی جو تھی اس کی اسیملی کے انتخابات کے بعد جو کانسٹیچوشن میکنگ تھی اس کا کام جو تھا وہ کافی آسان ہو گیا کیونکہ بیلنس ہو گیا مشرقی پاکستان بھی ایک صوبہ تھا اور مغربی پاکستان پہ بھی باقی صوبوں کو ملا کر ایک صوبہ بنا کے ون یونٹ بنا دیا گیا اس کے بعد اس وقت کے جو نیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے چودری محمد علی انہوں نے کانسٹیچوشن میکنگ جو تھی اس کی طرف پوری توجہ دی پوری فلی کانسنٹریٹ کیا کانسٹیچوشن میکنگ کے اوپر اور اسے مکمل کیا کانسٹیچوشن کو اور جو فیڈرل اسیمیلی تھی اس نے نئی کانسٹیچوشن کی منظوری دے دی اور فائنلی ہمارا پہلا کانسٹیچوشن پاکستان کا کب بنا نائنٹین ففٹی سکس میں بنا یہ بہت امپورٹنٹ کوئسٹن ہے یہ ایم سی کیوز میں بھی کافی آتا ہے کہ پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ ہوا اور کتنی دیر تک نافذ الامل رہا کتنی دیر تک implemented رہا تو پاکستان کا پہلا کانسٹیچوشن نائنٹین ففٹی سکس میں بنا تھا اور اس کے سیلینٹ فیچرز بھی آتے ہیں پیپرز میں تو اس کے سیلینٹ فیچرز کیا تھے اس کے امپورٹنٹ ایسپیکس کیا تھے امپورٹنٹ پوائنٹس کیا تھے پہلا کانسٹیچوشن جو تھا وہ تئیس مارچ نائنٹین ففٹی سکس کو implement ہوا اور اس کی کریکٹریسٹکس امپورٹنٹ یہ تھی کہ پاکستان جو تھا اس کو اسلامی ریپبلک قرار دیا گیا اسلامی جمہوریہ یہ پاکستان کا نام دیا گیا اس کو ایک اسلامی دیموکرائٹک سٹیٹ جو تھی وہ قرار دیا گیا اسلامی جمہوریہ اس کو کہا گیا پھر ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام حکومت قائم کیا گیا سنٹرل کرتی ہے اور ملکے سب حکومت چلاتے ہیں لیکن زیادہ کنٹرول جو ہوتا ہے اوورال کنٹرول جو ہوتا ہے وہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو کہ سنٹر میں ایک فیڈریشن بناتی ہے اس کے پاس ہوتا ہے اور پھر آئین جو تھا ہمارا ففٹی سکس کا اس میں اللہ تعالی کی جو حاکمیت تھی سوورینٹی آف اللہ جو تھی اس کو مانا گیا کہا گیا کہ حاکمیت جو ہے اوورال اللہ کی ہے اور جو اختیارات جو پاور لوگوں کے پاس ہیں پرائیم نسٹر کے پاس ہیں یا اقتدار اعلیٰ کی جو پاور جو عوام کے نمائندوں کے پاس ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ان کو استعمال کریں گے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نائب سمجھ کے استعمال کریں گے اور اصل پاور کا سرچشمہ خدا کو مانیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا محول وہ بھی کانسٹیچوشن میں پروائیڈ کیا گیا کہا گیا کہ محول پروائیڈ کیا جائے گا لوگوں کو اور جو مائنورٹیز تھی اقلیت تھی کم تعداد میں جو لوگ تھے مذاہب کے لوگ جو کم تعداد میں تھے ان کو بھی مکمل طور پر ریلیجیس فریڈم دینے کا اعلان جو تھا وہ کیا گیا کہ وہ لوگ اس ملک میں بے شک مسلمان نہیں ہیں دوسرے مصاحب سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے مذہب کو آرام سے انجوائے کر سکیں گے اور پھر آئین میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی اس بات کو بھی پوائنٹ کیا گیا کہ شہریوں کو اچھی زندگی گزارنے اور اپنی کیپیبلیٹیز کے اظہار کے لیے ملک جو مکمل شہری تحفظ دیا جائے گا ان کو مکمل طور پر تمام سیکیورٹیز دی جائیں گی جو کہ اپنے سیٹیزنز کو دینی چاہیں ٹھیک ہے جی اور لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگیاں بے خوف و خطر ملک میں گزاریں گے انڈر دا سیکیورٹی آف گورمنٹ اس کے بعد اس بات کی بھی ایشورنس دی گئی کہ عدلیہ جو ہے عدالتیں جو ہیں جو اپنی ریسپونسیبیلیٹیز کو ادا کرے گی اپنے فرائز کو ادا کرے گی اور اس کو کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا نہ ایگزیکیٹیف کی طرف سے نہ لیجسلیچر کی طرف سے نہ انتظامیہ اس پہ کوئی دباؤ ڈالے گی نہ مکننہ اس پہ کوئی دباؤ ڈالے گی اور وہ بالکل اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے اور جو سپیریئر کوٹس ہوں گے سپیریئر عدالتیں جو ہوں گی ان کے ججوں کی جو ملازمت ہے اس کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا سیکیورٹی دی جائے گی ان کی جابز سیکیور ہوں گی اس کے بعد ففٹی سکس کا جو دستور تھا اس کے مطابق اردو اور بنگولی جو تھی ان دونوں زبانوں کو قومی زبانے قرار دیا گیا اور ففٹی سکس کا جو آئین تھا وہ تحریری شکل میں تیار کیا گیا وہ ریٹن کانسٹیچوشن تھا ان ریٹن نہیں تھا اس کے بعد ہم پڑھیں گے آئین کی منسوخی آئین جو تھا کانسٹیچوشن جو تھا وہ کس طرح منسوخ ہوا کس طرح ابروگیٹ ہوا اس کی ابروگیشن جو تھی وہ کس طرح ہوئی کس طرح وہ ختم ہوا آئین منسوخ ہوتا ہے ختم کر دینا آئین کس طرح ختم پولیٹیکل کنڈیشن اتنی اچھی نہیں تھی اور سیاست دان جو تھے ان کی آپس کی جو لڑائی جھگڑے تھے اور جو دیموکرائٹک انسٹیچوشن تھے اور جو آرمی تھی اور جو بیوروکریسی تھی اس کی بلا وجہ کی حکومت کے معاملات میں جو مداخلت تھی انٹرفیرنس تھی اور جو ہماری اچھی لیڈرشپ تھی وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھی اور گورنر جرنل جو تھا اس کی حکومتی معاملات میں بلا وجہ کی جو من مانی جو تھی ہڈ دھرمی جو تھی انٹرفیرنس جو تھی اس نے آئین کو زیادہ دیر تک چلنے نہ دیا اور دو سال اور سات ماہ نافذ رہا یہ کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے یہ بہت آتا ہے کوسچن کہ ففٹی سکس کا آئین کتنی دیر نافذ عمل رہا تو پاکستان کا آئین جو ہے پہلا ففٹی سکس کا وہ دو سال اور سات ماہ تک چلا نافذ رہا جس کے بعد اکٹوبر ففٹی ایٹ میں جو پاکستان کے آرمی کے چیف کمانڈر تھے جنرل محمد ایوب خان انہوں نے ملک کی جو جمہوری حکومت تھی اس وقت اس کو ختم کر دیا اس کو ڈسمس کر دیا بھر طرف کر دیا اور فوجی حکومت قائم کر دی اور تمام پاورز جو تھی وہ خود سنبھال لیے اختیارات خود سنبھال لیے اور جنرل محمد ایوب خان جو تھے انہوں نے نائنٹین ففٹی سکس کا جو آئین تھا اسے ختم کر دیا منصوب کر دیا اور تمام جو فیڈرل اور پروونچل اسیمبلیز تھیں وہ ڈیزولف کر دی وہ ختم کر دی اور خود پاکستان کے صدر بن گئے اور اس کے علاوہ ایک اور عوضہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا صدر کا عوضہ بھی رکھا اور چیف مارشل اور ایڈمنیسٹریٹر کا عوضہ بھی سنبھال لیا سو نائنٹین ففٹی سکس کا کانسٹیوشن دو سال اور سات ماہ نافذ رہنے کے بعد منصوب کر دیا گیا اور صدر محمد ایوب خان نے اس کو ختم کیا تھا اور وہ فوجی حکومت لے آئے تھے اور پھر وہ مارشل ایڈمنیسٹریٹر بن گئے اس کے بعد ہم پڑھیں گے ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے علاق ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا سیشن آف سٹیٹس اور ٹرائبل ایریاس جو پاکستان کے برے سگیر جو تھا سب کونٹیننٹ جو تھا وہ پارٹیشن کے ٹائم وہاں پر تقریباً آس پاس چھے سوہ جو تھی وہ دیسی ریاستیں تھی جنہیں ہم پرنسلی سٹیٹس بولتے ہیں وہ سٹیٹس تھیں جنہیں وہاں کے راجہ مہاراجہ گورن کرتے تھے اور وہ سیمی انڈیپینڈنٹ سٹیٹس تھیں اور تھرڈ جون کا جو پلین تھا کہ پاکستان کو آزاد کر دیا جائے گا اس کے اعلان کے بعد جو تھا ریاستیں جو تھی انہوں نے اپنے جوگریفیکل جو کنڈیشن تھی اپنی آبادی تھی اور اپنا جو مذہب تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا ہے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے اس کا فیصلہ انہوں نے خود کرنا تھا اور ان میں سے کچھ ریاستیں جو ہیں جو کہ پرومیننٹ ہیں جو جن کا ہم بارے میں ہم بہت سنتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جمہو اور کشمیر اور ریاست جو تھی جمہو اور کشمیر کی وہ برے صغیر کے نورت پہ تھی جسے برے آزم کا ایشیا کا سینٹر بہا کہا جاتا ہے بلکل سینٹرل پوزیشن پر ریاست جمہو پاکستان کے ساتھ افیلیئٹ ہو جائیں الہاق کر لیں یا ہندووں کے ساتھ بھارت کے ساتھ الہاق کر لیں تو کشمیر میں مسلمان جو تھے وہ زیادہ اکثریت میں تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنا چاہا لیکن جو کشمیر کا ہندو راجہ تھا ہری سنگھ وہ بھاگ کر بھارت چلا گیا اور اس نے جو کشمیر کے لوگ تھے ان کی مرضی کے خلاف اس کا کشمیر کا جو الہاق تھا اسیشن تھا وہ بھارت کے ساتھ کر دیا اور زبردستی اس کو بھارت کے ساتھ ملا دیا اور 1948 میں بھارت نے اپنی جو آرمی تھی اپنی فوجیں تھی وہ کشمیر میں بھیجیں کشمیر میں داخل کی اور اس پر اللیگل جو تھا وہ قبضہ کر لیا کی کوشش کی مگر وہاں کے جو کشمیری مجاہدین تھے انہوں نے موجودہ آزاد جمہو کشمیر کا علاقہ جو تھا وہ بھارت سے جہاد کر کے الگ کر لیا اور بھارت پھر یہ مسئلہ جو تھا وہ یونائٹیڈ نیشنز میں ہم نے یہ پیچھے بھی پڑھا تھا یونائٹیڈ نیشنز میں لے گیا اور یونائٹیڈ نیشنز نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تھی وہ سیز پائر کرا دیا جنگ بندی کروا دی کہ جنگ ختم کریں اور اقوام مدہ متحدہ جو تھا اس نے اپنی ریزیلوشن میں اس بات کو بتایا اس بات کا کہا یہ بات کہی کہ کشمیری جو ہیں وہ اپنی مرضی اپنے فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ اکثریت کے بلبوتے پر کریں گے کشمیری زیادہ کشمیری کسی ارتدات میں کشمیری جو ہیں اکثریت جو ہے کشمیریوں کی وہ جن کے ساتھ رہنا چاہے گی اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے ہندووں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ ہندووں کے ساتھ رہیں گے اور اس کا فیصلہ رائے شماری سے ہوگا لوگوں کی مرضی سے ہوگا مگر مسئلہ کشمیر جو تھا وہ ایک مرکزی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کیا بھارت نے بھارت ٹالم ٹول کرتا رہا اور اگر ہم اس کو ابھی بھی سال نہیں کریں گے یہ سال نہیں ہوگا تو امن کی راہ میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے یہ مسئلہ اور اگر پاکستان جو ہے اگرچہ ہر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی بات چیت کے ذریعے دعوت دیتا ہے اپنا ایٹومک بلاسٹ کیا تھا جس کے نتیجے میں پاکستان نے اس کے جواب میں چاہی کے مقام پر بلاسٹ کر کے بتایا تھا کہ ہم بھی نیوکلئر پاور ہے تو اگر یہ دونوں ملک اپس میں لڑ پڑے ان میں جنگ چھڑ گئی تو یہ ایک ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر لے گی اور اس سے صرف پاکستان اور انڈیا کو ہی نہیں بلکہ تمام جو عالم ہے اس کو بہت نقصان ہوگا اور بہت تبایی ہوگی اس کے بعد دوسری ریاست تھی ریاست ہیدراباد دکن ریاست ہیدراباد دکن جو تھی وہ بھارت کی جنوبی ریاست جو تھی جو جنوبی ریاست انڈرا پردیش اور تلنگانہ جو تھی اس کا ایک مشترکہ کپیٹل تھا کمبائنڈ کپیٹل تھا دو سٹیٹس کا انڈرا پردیش اور تلنگانہ کا کپیٹل تھا اور بھرے سگیر کی جب تقسیم ہوئی تو اس وقت یہاں کا راجہ تھا حکمران تھا اس کو نظام کہتے تھے وہ برطانیہ کے ہندوستان برطانیہ ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ جو تھا اور جو نظام تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی حکومت کسی کے ساتھ بھی نہ ملے وہ انڈیپیننٹلی اپنی حکومت کو چلائے لیکن 1948 میں بھارتی افواج نے نظام کی حکومت کو ختم کر دیا اور اس ریاست پر قبضہ کر لیا اور یہ جو حیدراباد دککن جو تھا وہ اپنی شاندار تاریخ اور کلچر کی وجہ سے مشہور ہے اس کے بعد ریاست جونہ گھر ہے یہ بھی انڈیپینڈنٹ سٹیٹ تھی پرنسلی سٹیٹ تھی اور تقسیم جب ہوا ہندوستان تو اس وقت اس ریاست کے جو نواب تھے محمد محبت خان اس نے ریاست جونہ گھر کا جو الہاق تھا وہ پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کیا اور حکومت جو پاکستان تھی اس کی طرف سے بھی انہوں نے منظوری دے دی لیکن بھارت کی جو فوج تھی اس نے 1947 میں ریاست جونہ گھر پر حملہ کر کے اس پر بھی قبضہ کر لیا مطلب وہ بھی پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے تھے مسلمان لیکن ان کو بھی انہوں نے زبردستی اپنے ساتھ ملا لیا اس کے بعد ریاست مناؤدر تھی اور جب ہندوستان کی ڈیویجن ہوئی تو اس وقت جو اس ریاست کا حکمران تھا مناؤدر کا وہ مسلمان تھا اور اس نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کیا اور یہ ریاست جونہ گھر کے ساتھ ہی واقعہ تھی اور بھارتی جو فوج تھی اس نے جونہ گھر پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے وے بھارت کی جو فوج تھی اس نے مناؤدر پر بھی قبضہ کر لیا مینز یہ دونوں سکیٹس ساتھ ساتھ تھی اس پر پہلے جونہ گھر پر قبضہ کر چکا تھا تو مناؤدر پر بھی اس نے قبضہ کر لیا اس کے بعد ریاست سوات ریاست خیرپور اور ریاست بھاولپور جو ہیں یہ ریاستیں ان کا الہاق جو تھا وہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا یہ ہمارے پاس ہیں یہ پاکستان کی ریاست ہیں اس کے بعد قبائلی علاقے جو تھے ٹرائبل علاقے جو تھے وہ قبائلی جو علاقہ جات تھے وہ ٹوئنٹی سیون ٹوئنٹی مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلے ہوئے تھے اور جب پاکستان بنا تو اس کے بعد جو ٹرائبل ایریاز تھے وہ چاروں سوبوں سے الگ تھے وہ سوبوں میں ایڈیڈ نہیں تھے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو دیکھتا تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے زیر انتظام آتے تھے سوبوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا سوبوں سے وہ الگ تھے اور 2018 میں یہ تمام علاقے جو تھے جنہیں ٹرائبل ایریاز بولتے ہیں یہ علاقے جو تھے یہ خیبر پختون خان میں مر جو گئے مل گئے خیبر پختون خان میں ان کو ملا دیا گیا اچھا بچو اب آج کا لیکچر ہم یہاں اینڈ اپ کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر